کلکتہ سے کشن راگانی جیشری کرشن ایسٹرو کے پی آر آج میں آپ کو آٹھوے منگل کی پوری اسٹریٹمنٹ دے رہا ہوں آپ یہ ادھیان سے سنو اگر آپ کا آٹھوے میں منگل ہے تو آپ کی آئیو نبے سے سو برش ہو سکتی ہے آپ دانی ہوں گے اور آپ کو ایک آنکھ والے انسان سے اور کالے رنگ کے انسانوں سے بہت فائدہ ہوگا یہ میری ریسرچ کا سار ہے جس کے ایک آنکھ ہو اور دارک کمپلکس کے پر کوئی بھی رشتہ دار ہو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور جیون بھر آپ کو وہ فائدہ دے گا اگر اسی جاتا کہ آٹھ منگل اور دو میں شنی ہو وہ ساتھویں درستی ہوگی تو وہ شد پرشیس ترسی یہ بات صحیح نکلے گی کہ آپ کے ساتھ کسی ساملے رنگ کے آدمی کا سمپرگ ہوگا جہاں سے آپ کو بھینکر دھن لاغ ملے گا یا ایک آنکھ والا ہوگا آٹھ منگل میں ملتی ہو فیفٹی پرسنٹ آپریشن ٹیبل پر ہوتی ہے اور ان کو پتنی کا دھن نہیں ملتا ہے اگر ان کے ساتھ شکر ملاوا تو پتنی کا دھن مل جائے گا ان جاتکوں کو گصہ بہت آتا ہے ایریٹیشن منٹوں میں ہو جائے گا معنی کوئی انمانی بات ہوگی ان کے فیس پہ آ جائے گی بھئی اس نٹ ہیپی ہے لیکن اس جاتک کا ڈیڈیکیشن غزب کا ہوتا ہے آٹھ میں منگل کا انسان جنگل میں منگل کرتا ہے وہ اتنا پراکرمی ہوتا ہے کہ زیرو میں سے ہیرو بن سکتا ہے یہ اس کی ایک زبردست ایکس فیکٹر ہے دہ پرسن روائنٹ کنڈیشنز میں جہاں بھائی آدمی سوچے نہ مجھے فائدہ ہوگا وہاں سے اپنا کام بنا کے نکال کے سفل ہو کے نکل سکتا ہے اور گیان پانے میں بہت تیز ہوتے ہیں جس کام میں لگیں گے دو چار مہینے لگ جائیں گے تو وہ اس کے شیٹ اسطان تک پہنچنے کی سنبھونہ ہوتی ہے پراکرمی ہوتے ہیں یہ ڈیڈیکیشن سال ہوتے ہیں سات آٹھ گھنٹ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے کام کریں گے ان کے نصیب میں خوشیاں آتی ہیں لیکن ان کو خوشیاں راس نہیں آتی ہیں the thing is that خوش ہوگا نا کبھی خوشی کبھی گم یہ لگا ہی رہے گا ان کی جیسے خوشیاں چل رہی ہیں پیک پر ہے اچانک کوئی بھی گنا جائے گا he will be in trolls کیا یہ پاتال کا گھر ہے نا دکھ کا گھر ہے دکھ بھاؤ بولتے ہیں ہم اس کو اسی لئے ہیں یہ اور اس انسان کو کان میں سونے کی بالی پہننی چاہیے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہننا چاہیے بھوان ہنمان کے مندر پر جا کر ان سے مولی ہوتی ہے نا بھوان کے پیروں میں ٹچ کروا کے بندوانی چاہیے اور جب وہ بندت آپ کو بھان دے آپ تم رکھ شک کہو سے ڈرنا ضرور بولے اور جو بھی پرشاد رشاد لے جائیں ڈائی سو گرام پان سو گرام تو وہ ان پر چڑھا گے وہ پجاری کو دے دیں اور وہ کہو بھئی آپ کے پریوار کے لئے ہے اور آپ اگر اس مندر میں پرکرمہ ہو تو تین پرکرمہ کرو اچھا ہے یہاں تو پھر بیٹھ کر ہنمان جی کے چڑھنوں میں ہنمان چالیسہ کر لو یا یہی مندر کر لو تم رکھ شکہ اسے ڈرنا تو اس میں کہا آپ کے گھر میں جو اچانک خوشیوں میں ویگن آ جاتے ہیں اور پریشانی آتی ہیں تو وہ سب دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گی ایک سلور رنگ بھی ہو جائے تو آپ پہن لو داتا سکھی کر دیں گے آشا ہے آپ کو آج یہ سنگیان آٹھ ماں پاتا ہے لے نا تھوڑا سیریسی ہوتا ہے اس آدمی کا جیون سنگرش میں بیٹھا ہے لیکن ہیرو ہوتا ہے the person is zero the thing is that وہ بڑا ریسرچر ہوتا ہے انو سندان کرتا ہے اور جس چیز میں گھسے گا اس میں مہر ہو جائے گا بہت اچھی ہے یہ 8th house of mangal سنگرش جیسے ہوتا ہے انسان کا بھرا رہتا ہے آشا ہے آپ کو یہ سنگیان سمجھ میں آگا داتا آپ کو سکھی رکھے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائے اور 6282697649 میرا نمبر ہے you can call and ask your remedies for your troubles موسیقی